اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس امیور ٹیچر سلیم یوسف اور عید کی چھوٹیاں گزارنے کے بعد بلکہ لمبی چھوٹیاں گزارنے کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کے وقفے کے بعد میں آپ کے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں فور لیکچر کے بعد میں نے آپ کے لیکچر تھوڑ دیکھ لیے روک دیا تھے کیونکہ باقی کلاسیس کو بھی لیکچر ڈیلیور کرنا تھے تو امید ہے کہ ان دنوں میں اس چھوٹیوں کے دنوں میں آپ نے باقی چیزوں پر بھی توجہ دی ہوگی باقی سبجیکس بھی سٹڈی کیے ہوں گے تو آج ہمارا پانچوہ لیکچر ہے روٹین کے مطابق تو آئیے اب ان چھوٹیوں کے بعد آرام کر رہنے کے بعد ہم اپنا آج کا ٹاپک ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بی بی اے فورت سمیسٹر والوں کے لیے میرا یہ لیکچر نمبر فائیو ہے بزنس کمیونکیشن میرا سبجیکٹ ہے اور آج کا ٹاپک ڈرافٹنگ ہے آج ہم لیکچر نمبر ففٹین ڈیلیور کر رہے ہیں جناب تو ڈرافٹنگ اپنے روٹین کے مطابق اپنے روٹین کے مطابق میں سب سے پہلے اس کی دیفنیشن پیش کروں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک پڑھانا شروع کرتا ہوں ڈسکشن شروع کرتا ہوں تو پہلے اس کی دیفنیشن دی جاتی ہیں اور میں دو سے تین مختلف ڈیفنیشن پیش کرتا ہوں آپ کے لیے کچھ ڈیفنیشن بک میں سری جاتی ہیں کچھ انٹرنیٹ سے ہوتی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جو ڈیفنیشن آپ کو آسان لگے آپ اس کو اپنا لیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی میرے پاس تین ڈیفنیشن ہیں تو ڈرافٹنگ کی پہلی ڈیفنیشن ہے ڈرافٹنگ is the preliminary stage of writing ڈرافٹنگ کیا ہے ڈرافٹنگ کی ابتدائی stage ہے ابتدا والا مرحلہ ہے writing work in which the author begins to develop a more cohesive product ڈوسری ڈیفنیشن ڈرافٹنگ is the creation of accurate representation of objects ڈرافٹنگ کیا ہے objects کو represent کرنا accurately صحیح صحیح انداز میں صحیح صورت میں پیش کرنا ڈرافٹنگ کہلاتا ہے buildings, houses, technical, architectural اور engineering purposes یہ استعمال ہوتا ہے building making میں engineering میں architectural field میں ڈرافٹنگ استعمال ہوتی ہے someone who is skilled in ڈرافٹنگ scholar ڈرافٹنگ تو وہ شخص جو کہ ڈرافٹنگ میں مہارت رکھتا ہے اس کو ڈرافٹنگ کہا جاتا ہے اس کو ڈرافٹ پرسن بھی کہا جاتا ہے یہ second definition ہے ہماری اب اس کی third definition پہ آتے ہیں drafting refers to actually writing the words of the words on the paper drafting refers to actually writing the words on the paper جی یہ آپ کے لئے میں نے اصلاح کر دی ایک typing mistake تھی as part of the writing process اور یہ writing process کا حصہ ہے مطلب writing process کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں موجود ideas کو کاغذ پر transfer کریں you will write multiple drafts of your paper each rough draft improves upon the previous one کہا گیا کہ ہر ایک نیا draft پچھلے والے سے بہتر ہوتا ہے the final draft is simply the last draft that you submit اور final draft وہ ہوتا ہے جو آپ آخر میں submit کلوا دیتے ہیں اس تیسری definition کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہا گیا کہ drafting کا مطلب ہے کہ آپ نے تحریر کو paper پر منتقل کر دینا ہے بھئی وہ تو writing ہے لیکن writing اور drafting میں فرق یہ ہے کہ draft ایک rough مصویدہ ہوتا ہے جس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے آپ نے اس میں غلطیاں ختم کرنی ہے وہ غلطیاں writing کی ہو سکتی ہے grammar mistakes punctuation mistakes ہو سکتی ہیں جبکہ writing کیا ہے وہ finished product ہے جسے آپ اپنے officer کی table پر submit کر دیتے ہیں پیش کر دیتے ہیں جبکہ drafting کیا ہے وہ rough ہے اب اگلے paragraph یہ تو تین definitions جس کی اب ہم drafting کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں جی دا second step of writing process involves drafting آپ حیران ہوگے کہ میں second step کی بات کر رہا ہوں first step کا تو ہم نے ذکر نہیں پڑا بھئی first step ہمارے آج کی اس topic کا حصہ نہیں تھا لہٰذا میں نے اس کو لکھا نہیں ہاں اس کو میں تھوڑا سا explain کر دوں گا اس کا overview آپ کو دے دوں گا اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں the second step of writing process involves drafting during drafting the writer جب ایک شخص کچھ تحریر لکھنے کا decide کرتا ہے جب ایک writer سوچتا ہے کہ اس کو مضمون لکھنا ہے پیپر ریسرچ پیپر لکھنا ہے تو پہلے وہ شخص اپنے ذہن میں ایک اکس بناتا ہے خاکہ بناتا ہے ideas کو ایک ترتیب دیتا ہے کہ میں plant subject سے متعلق تحریر لکھوں گا میرے تحریر میں یہ یہ ideas ہوں میرے تحریر اس object یا میرے topic کے positive points کو discuss کرے گی negative points کو discuss کرے گی یہ ساری باتیں decide کر لی جاتی ہیں ذہن میں خاکہ بنا لیا جاتا ہے کس step پر first step پر اور وہ first step ہے جی preview جبکہ درافٹنگ والی سٹیج پر رائٹر اپنے ideas کو مکمل سٹیج کی صورت میں پر گراف کی صورت میں کاغذ پر ٹرانسفر کر دیتا ہے جبکہ preview جو کہ first step ہے اس میں صرف ذہن میں نقشہ خاکہ بنائی جاتا ہے ہاں کچھ notes بھی بنائی جا سکتے ہیں سکتے درافٹنگ میں چیز کو مدی نظر رکھا جاتا ہے کہ ڈیویس کو اس ترہا سے رینج کیا جائے پڑھنے والوں کو سمجھ آئے جائے جائے رویس ٹرانسفر پڑھنے والوں کو سمجھ جائے پیس پر پیس 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 درافٹنگ درافٹنگ کیا وغیرہ مکمبل میں مکمل گ ہس پیس اس پو پیس ٹے درافٹنگ درافٹنگ پڑھیں گے اور یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا درافٹنگ والا جس پہ میرا یہ کرزر ہے اس کی تفصیل ہمیں یہاں نیچے چار پراغراف میں ملے گے تو اس کل کو شروع کرتے ہیں توج کو شروع کرتے ہیں کہ تو سوڈ پڑھ د blind key in انaudا پریڈ آیتیا با کا کیا ہم نے بتایا کی پی آج تکر اخت ریو آف تقریوڑنگ کری دقریوڑنگ کریوڑنگ در پراؤس آل کریوڑنگ کسپ آف پری رائٹنگ پری ویوئنگ تقریباً ایک ہی چیز ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پری ویو کیا ہے رائٹر اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے تو ڈرافٹنگ سے پہلے وہ جو خاکہ ہے وہ جو پری رائٹنگ ہے جو کہ پوائنٹس کی صورت میں کچھ نوٹس لکھ لئے گئے تھے کچھ آئیڈیاز کو ترتیب دے لی گئی تھی اب ان کا انیلیسیس کیا جاتا ہے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کون سے پوائنٹس ہے جو کہ تحریر میں شامل ہونے چاہیے کون سے پوائنٹس کو نکالنا ہے اور کس کی تفصیل دینی ہے کس کی تفصیل میں نہیں جانا The author must use his pre-writing notes to determine a focus for the piece This may involve narrowing the focus of the topic and perhaps identifying the purpose for the piece Okay تو drafting کے process میں کیا چیز شامل ہوتی ہے پہلے تو analyze کیا جاتا ہے Pre-writing کا previewing کا analysis کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک topic کو selector کے اس کو narrow down کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس topic پر ہم تحریر لکھ رہے ہیں آخر اس کا purpose کیا ہے پڑھنے والے کو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا یہ اس کے three steps ہیں تو پہلے سٹیپ پر آتے ہیں یہ پرگراف جس پہ لکھ رکھا ہے for example اس پرگراف میں ہمیں بتایا جائے گا کہ drafting والی سٹیج پر ہم نے پرگراف کا ایک topic سیلیکٹ کرکہ اس کو narrow down کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ narrow down کیا ہوتا ہے وہ ہم اس پرگراف میں سمجھتے ہیں an author may decide to write an essay about dogs he could have developed his pre-writing notes with information about three topics relating to dogs show dogs working dogs and dog racing کہا گے کہ ایک رائٹر نے decide کیا کہ وہ dogs سے متعلق ایک ایسے لکھے گا اب پریوین باری سٹیج پر اس نے کیا کیا کہ dogs سے متعلق تین مختلف مزامین پڑھے اور اس کی کچھ پری رائٹنگز لی کچھ چنکس بنائے کچھ نورس لیے پوائنٹس کی صورت میں these are all topics that could stand alone in an essay اور وہ جو تین topics اس نے پڑھے تھے وہ کون سے تھے show dogs working dogs and dog racing ان میں سے ہر ایک topic اپنی ذات میں ایک مکمل مضمون تھا during drafting the author should choose just one of these topics for his piece of writing writer ان تین topics میں سے ایک topic select کرتا ہے اپنے مضمون کے لیے اپنی writing کے لیے کیونکہ definitely وہ ایک وقت میں تینوں topics کو discuss نہیں کر سکتا اسی بات کو میں ایک مختلف مثال سے پیش کرتا ہوں کہ topic کو narrow down کیسے کرتے ہیں narrow down مطلب ہوتا ہے مختصر کر لینا selected کر لینا مثال کے طور پر مجھے ایک مضمون لکھنا ہے میرا topic ہے computer بھئی computer سے متعلق کئی ایک topics نکلتے ہیں اس کی کئی ایک شاخے ہیں مثلا پہلے نمبر پہ میں جب computer سے متعلق مضمون لکھتا ہوں تو میں اس کی history لکھ سکتا ہوں کہ computer کا وجود کب computer کا مبار سے وجود میں اس کا بنانے والا کون تھا اس کے تفصیل میں جا سکتا ہوں دوسری چیز uses of computer computer کی استعمالات کیا ہے مثلا اس میں میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے information technology کی فیلڈ میں استعمال ہوتا ہے اس کو data collection اور data storage کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم گھروں پر اس کی اس کو entertainment کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بہت سے استعمال ہیں اس کے اس کی تیسری شاخ میں abuse of computer misuse of computer کو بھی تو ڈسکس کر سکتا ہوں کہ computer کے غلط استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ میں different races of computer کا ذکر کر سکتا ہوں کہ computer کے میں computer کی مختلف generations کا ذکر کر سکتا ہوں یہ independent topic ہوگا اس میں میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ first generator کے computer کس طرح کے دیکھ کس دور میں تھے پھر second generation آتی ہے پھر smart computers آگے لیپ ٹاپس آگے اور بہت کچھ date wise chronological میں ان کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ computer اس کی چار مختلف شاخیں ہیں جس پر میں چار مختلف essays لکھ سکتا ہوں تو drafting کرتے وقت writer اپنے topic کو narrow down کرتا ہے کہ اس کو ایک direction میں چل نکلنا ہے چار یا پانچ مختلف subjects ایک topic کے تحت discuss نہیں کرنے اس کے بعد اس کے اگلے رائے پہ آتے ہیں during drafting the author should choose just one of these topics for piece of writing once he has chosen a topic he should identify a purpose for the essay یہ بہت اہم step ہے یہ drafting میں جب آپ لوگوں نے ایک topic select کر لیا میں نے ایک topic select کر لیا تحریر کے لیے تو اب اگلی بات یہ ہے کہ میں اپنی ذہن میں واضح کروں کہ میری تحریر سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا میرا مضمون جب market میں آتا ہے publish ہوتا ہے online show ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے والے اس سے کیا فائدہ حاصل کریں گے یہ purpose ذہن میں رکھ کر ہمیں تحریر لکھنا ہے for instance مثال کے طور پر if the writing was meant to informational the he might choose to write about working dogs مثال کے طور پر وہی dogs والے مضمون کی مثال دی گئے کہ اگر آپ کو ایک informational ایسے لکھنا ہے تو پھر بتائیں کہ working dogs کیا ہیں یعنی آپ information دیتے ہیں کہ ہم dogs اسے کس طرح کے کتنی طرح کے کام لے سکتے ہیں his purpose being to impart information کیونکہ یہاں پر مضمون کا مقصد ہے معلومات فراہم کرنا on the other hand دوسری طرف if he chooses to write a persuasive essay اگر writer ایک persuasive essay لکھنا چاہتا ہے perhaps he would choose to write about dog racing تو اس کو dog racing کا topic لے لینا چاہیے یعنی کتوں کی نسل arguing for or against this controversial topic اس topic پر آپ کسی کے حق میں بات کر سکتے ہیں کسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں یعنی کتوں کی ایک نسل کو آپ project کر سکتے ہیں کسی دوسری نسل کو آپ degrade کر سکتے ہیں اوکی نیکس پیلگراف پہ آتے ہیں جس کی وضاحت ہو گئی ہمیں purpose کو سمجھنا تھا a writer should complete a rough draft by composing a conclusion کہا گیا کہ جب آپ rough draft ڈکھ رہے ہیں تو اس میں conclusion ہونا چاہیے conclusion کے بغیر draft مکمل نہیں ہوتا the purpose of conclusion is to wrap up the piece of writing by connecting all of the related thoughts and ideas کیونکہ conclusion کا کیا مقصد ہوتا ہے آپ کی تحریر کو wind up کرنا اس کو finish کرنا اور ایک تسلیبک نتیجے پر پہنچنا the best conclusions are creative engaging and leave for few questions unanswered in the mind of the reader کیونکہ اچھا solid end writer کے تمام سوالوں کے جواب دے دیتا ہے اس کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی تشنری نہیں رہ جاتی next sentence کچھ خاص نہیں اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں drafting collaboratively یہ ہمارے آج کے topic کا second part ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ drafting ہوتی کیا ہے اوپر جو ہم نے پڑھا میں اس کو خلاص صاحب پیش کر دیتا ہوں ہم نے beginning اور ending بھی لکھنی ہے ہم نے topic select کرنا ہے پھر اس کو narrow ڈاؤن کرنا ہے پھر اس topic سے related ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہوگا پڑھنے والوں کی اس کا فائدہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ تو ہو گیا basic اب collaborative writing writing کا ایک style ہے collaborative ملکر ایک دوسرے کے تعبون سے بہمی صلاح مشورے سے رضا مندی سے تو drafting collaboratively مطلب ہے اکٹھے ملکر لکھنا collaborative writing is a method of group work جی تو اس topic کو شروع کرتے وقت سب سے پہلے ہم اس کے definitions دے رہے ہیں پہلے definition ہے collaborative writing کی اس کو drafting collaboratively پڑھیں گے اس کو writing collaboratively بھی پڑھ سکتے ہیں drafting writing ایک ہی بات ہے collaboratively writing is a method of group work that takes place in the workplace and in the classroom کہا کہ collaborative writing کیا ہے یہ group work ہے اس کو کچھ لوگ مل کر کر ہیں یہ working place پر ہوتا ہے یہ classroom میں ہوتا ہے researchers expand the idea of collaborative writing beyond groups working together to complete our writing task دوسرا اس کی دوسری definition collaborative writing involves two or more persons collaborative writing میں دو سے زیادہ افراد شامل ہیں working together to produce a written document وہ مل کر کام کرتے ہیں document produce کتے ہیں also called group writing اس کو group writing بھی کہتے ہیں it is a significant component of work in the business work and many forms of business writings and technical writings depend on efforts of collaborative writing teams on business business field and commerce collaborative writing is important to is the term collaborative writing refers to projects where written works are created by multiple people together rather than individuals یہ بھی وہی بات ہے صرف لفظوں کا فرق ہے collaborative writing کا مطلب ہے ایک project جس پر بہت سے لوگ مل کر کام کر کر ہیں انڈویشوالی الہدہ الہدہ کام نہیں کیا جاتا اس پر collaborative writing is also an approach for teaching authors to write اوکی اس کی ضرورت نہیں ہے using collaborative writing tolls on projects can provide substantial advantages اوکی اب ہم اس کی تفصیل میں آ رہے ہیں اس کی تین definitions پڑھ لینے کے بعد اس کی detail کو دیتے ہیں using collaborative writing tolls on projects can provide substantial advantages جس کے بڑے اہم فائدے ہوتے ہیں کس چیز کے collaborative writing کے writing کا کام مل کر کر کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں from increased commitments to the projects to easier and more effective process ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں commitment بڑھ جاتی ہے کام کرنے والے کا اپنے کام سے مطلق جذبہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقابلہ ہے ایک شخص اکیلا کام نہیں کر اس کے ساتھ دو تین اور پارٹنرز بھی ہیں اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کام پر کوئی تنقیب نہ کرے اس کے حصے کا کام سب سے افرد اور فیل کہ وہ افرنس دی بکم مور بڑھ بڑھ اٹیچ دو آتکم 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 مجھے سکرین آف کرنا پڑی it is often the case that when producers can directly contribute to an effort and feel that they have made a difference they become more involved with and attached to the outcome of the project okay next paragraph میں آ رہا ہوں اب اس پرگراف میں ہمیں اس کے processes کا بتایا جائے گا بالکل ایسے جیسے ہم نے drafting کے process پڑے تھے three steps سے اسی طرح سے collaborative writing کے تین مختلف style ہوتے ہیں یاد رہے کہ جو lines میں skip کر دیتا ہوں یا جن کی وضاحت میں نہیں دیتا وہ اس لیے کہ ان کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے بار بار ایک چیز کی وضاحت سے time waste ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ہمارا lecture 36 minutes کا limited lecture اس میں مجھے topic complete کرنا ہے اور یہ topic long ہے لہٰذا کچھ اہم چیزیں میں ایکسپین کر رہا ہوں جو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو کرنے لی آپ خود سے پڑھیں اور سمجھیں teams may select from several methods of collaborative writing it is important that the team discuss which style they will use for their project کہا گے کہ جب ایک team بنا کر کام کیا جاتا ہے collaborative writing کا تو ایک team مختلف methods میں سے کوئی ایک method select کر سکتی ہے اور اس سے پہلے ان کو discuss کرنا ہوتا ہے کہ کون سا method ان کے لیے مناسب ہوگا ان کے topic ان کے subject کی نوعیت کے مطابق مثلا پہلے نمبر پر single writer in all groups there are those who are stronger in certain cases which as conceptual thinking leadership public speaking and writing than others کہا گیا کہ کسی بھی firm میں company میں مختلف لوگ مختلف کاموں میں مہارت رکھتے ہیں جیسے کوئی ایک شخص leadership کی qualities رکھتا ہے کچھ کو لکھنے میں بڑی مہارت ہے اور ایک تیسرا شخص editing کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے the group may elect a single individual to complete the actual composition of the document while everyone else contributes to the thinking and research that goes into it and also review, edit and possibly rewrite this style leads to consistent voice from the document اور کس پیلگراف کی اس پہلے سٹیپ کی میں بزاحت کر رہا ہوں کہ کلابوریٹیو رائٹنگ کا پہلا میتھرڈ کیا ہوتا ہے اس کا میتھرڈ یہ ہے کہ لکھنے کا کام صرف ایک شخص کرے گا سارا مضمون ساری تحریر ایک شخص نے لکھنی ہے ہاں البتہ اس کے کام کو اس طرح سے divide کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ جناب وہ research کرے گا تحقیق کرے گا اور material اس بندے کو پیش کر دے گا وہ اس material کو پڑھ کر اس کو arrange کر کے تحریر لکھنا شروع کرے گا ایک تیسرے شخص کا کام یہ ہوگا کہ جب تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کے starting paragraph یا introduction والے paragraph کو دیکھتا ہے اور اس کی نوک پلک درست کرتا ہے کیونکہ وہ جو تیسرا شخص ہے اس میں writing capacity ہے وہ بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا جانتا ہے اور ایک چوتھا شخص اس کام پر معمور کیا جاتا ہے اس کو duty دی جاتی ہے کہ آپ نے اس پورے document کو پڑھ کر اس کو revise کر کے اس کی editing کرنی ہے اس میں سے تمام طرح کی mistakes کو ختم کرنا ہے اور اس طرح سے یہ single writing ایک طریقہ کار ہے collaborative writing کا دوسرا انداز کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں writing by committee teams should discuss individual team skills اس میں کیا ہوتا ہے کہ team ہر ایک شخص کی skills کو discuss کر لیتی ہے کہ فلان شخص کے پاس یہ صلاحیت ہے فلان کے پاس یہ صلاحیت ہے بات کو واضح کر لیا جاتا ہے two conceptual thinking organizational structure writing skills subject expertise and proof reading skills وغیرہ ownership of the output belongs to all ایسے کام میں سب لوگوں کو ایک ایک field دے دی جاتی ہے جبکہ اس کے output میں تمام شامل ہوتے ہیں اگر writing مسوعدہ کامیاب رہا تو سبھی کامیاب ہے اگر اس میں کوئی خامی آگی اس پر تنقید ہو گئی تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے تو بڑا اچھا لکھا تھا میں نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا نہیں پھر وہ اگر failure ہے تو failure بھی سب کی ہے no matter how individual work steps are completed کہ ایک اکیلا شخص اپنے اپنے حصے کا کام کیسے کرتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا آگے اس کی example and example of this might be found in the parallel activity of creating sales proposals جب sales proposal تیار کی جاتی ہیں تو یہ اس کی بہترین مثال ہے کس چیز کی writing by committee there is a sales leader for the project but operation team members legal team members and other have important inputs to the cost and description of the proposal اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک سیلز پروپوزل تیار کرنی ہے اس کی مثال ہے کہ ایک کامپنی نے ایک سیلز پروپوزل تیار کرنی ہے جس کے لیے پروژیکٹ سپروائزر ہے وہ سپروائزر تین یا چار مختلف لوگوں سے کام کروا رہا ہے جس میں ٹیم میمبر شامل ہیں جو ڈیٹا کولیٹ کرتے ہیں اس میں کچھ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی پروپوزل آن ایر جاتی ہے تو اس پر کسی طرح کا اعتراض تو نہیں ہو سکتا کچھ وہ ہیں جو کہ اس کی گرافکس ڈیزائننگ پر توجہ دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے اور ایک اور پارٹی ہے جو کہ اس کی مارکٹنگ کرتی ہے اس پروپوزل کی مارکٹنگ کرتی ہے لیکن جب یہ ناکامی ہے تیسروں آخری سٹائل ملٹیپل رائٹرز کا ہے اچھا جی ملٹیپل رائٹرز ملٹیپل رائٹرز اگر پروڈیکٹس آر کریٹی یوزنگ مور آر ڈیوائیڈ کونکر میتھڈ ان دیس سٹائل ایچ تیم میمبر رائٹس ون اور مور سائن سیکشن دیس دیویڈ آف ورک اس دیویڈ آف ایچ 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 دیویڈ یہ بھی پہلے والے سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ڈیوائیڈ کونکر کا رول استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹاپک کو ایک سبجک کو تین سے چار مختلف لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دی جاتا ہے ایک بندے کی ذمہ یہ کام لگائے گیا کہ آپ نے انٹروڈکشن والا پیرگراف رکھنا ہے دوسرے بندے کو کہا گیا جی آپ نے تفصیل اس میں دینی ہے اور تفصیل دینے کے لئے کسی تیسرے کے سپوٹ کر دی گئی اس کی کونکلویون چوتھے کا کام ہے تو یہ بھی تقریبا ویسا ہی کام ہے تو یہ جناب ہم نے پڑھا کلابوریٹیو ڈرافٹنگ یا کلابوریٹیو رائٹنگ جس میں ہمیں بتائے گے کہ کس طرح سے مل کر کام کرتے ہیں آگے مزید اس کی کچھ تفصیلات ہیں اگلا جو پیج ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا آپ لوگ لئے بی کس ٹائم اس شورٹ تو ہم نے جس میں کچھ لوگ مل کر ایک سبجیک کو لکھتے ہیں کام کو آپس میں بانٹ لیا جاتا ہے اور اگر پروجیکٹ کامیاب ہو جائے تو سب کی کامیابی ہے پروجیکٹ ناکام ہو جائے تو سب کی ناکامی ہے یہ کلابوریٹیو رائٹنگ ہے اور کلابوریٹیو رائٹنگ عام طور پر انڈسٹریل لیول پر کی جاتی ہے کمرشل لیول پر کی جاتی ہے اس کے لاسٹ اس کے انڈ پڑھتے ہیں کس کو کنکلیوڈ کیسے کیا گیا ہے کامیابی نیشن آف دیس سٹائلز آر پوسیبل ہاو دا رائٹنگ ٹیکس پلیس شوڈ بی ڈیٹرمن بائی ٹیم ان کانسی کہا گے کہ اوپر جو ہم نے ایک کو پنایا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاو دا رائٹنگ ٹیک پلیس شوڈ بی ڈیٹرمن بائی ٹیم ان کانسی ٹیم لیڈر کو کانسی کر لینا چاہیے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ وہ کونسا سٹائل اپنائے گا انڈویشوال رائٹنگ سٹائل ہے لینج آف ٹائم ٹو فائنل پروڈکٹ اس میں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے پروڈیکٹ کو پورا کرنے کے لئے وہ ٹائم لیمٹ ڈسٹراب نہ ہوئی اس کو کونکلویون ہے ایکسپارٹیز ان سبجیک میٹر اور سبجیک میٹر میں ایکسپارٹیز کا خاص خیال لکھا جاتا ہے مثلا ایک شخص جس کی گرامر ویک ہے سنٹینس سٹرکچر لوس ہے اس کو آپ رائٹنگ کا کام دے دیں گے تو وہ کام خراب کرے گا ایسے شخص کو ریسرچ پہ لگا دی جیتے بھائی آپ ویب سائٹ کو اپن کرو اور سبجیک سے ریلیٹیڈ مواد اکٹھا کرو یہ ہے ایکسپارٹیز ان سبجیک میٹر کہ ہر شخص کو وہ کام دیا جائے جو کام وہ کر سکتا ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے ڈیجیٹل ڈرافٹنگ یہ آج کل کے دور کے حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ آج کل کا دور ڈیجیٹل ایج کہلاتا ہے تو ڈیجیٹل ڈرافٹنگ کیا ہے وہ صرف پہلی ایک لائن سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے the use of کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن ٹیکنالوجی کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن ٹیکنالوجی is called ڈرافٹنگ in ڈیجیٹل انوائرمنٹ کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن جس کو کیاڈ بھی کہتے ہیں یہ ایک سبجیک بھی ہے جس کو بقاعدہ سٹڈی کیا جاتا ہے فیس پے کر کے کہا گیا کہ اس کا استعمال ڈرافٹنگ in ڈیجیٹل انوائرمنٹ کہلاتا ہے سادہ آسان لفظوں میں آپ کو بیان کر دوں یہ جو پہلی لائن ہم نے پڑھی ہے یہ ڈیجیٹل ڈرافٹنگ کی ڈیفینیشن ہے اور اردو میں آسان لفظوں میں ڈیجیٹل ڈرافٹنگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ چیزوں کا استعمال کر آپ ایک تحریر لکھتے ہیں جس میں ڈیزائننگ بھی ہے اس میں ٹیکسٹ بھی ہے اس میں پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ ڈیجیٹل ڈرافٹنگ کہلاتی ہے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھ لیتے ہیں ڈیجیٹل ویس نئے طریقے آگے ہیں ان کو استعمال کر کمیونکیشن کرنا دوسروں کے ساتھ تحریر لکھنا یہ ڈیجیٹل ڈرافٹنگ ہے with the evolution of the computer and its growing present the internet digital writing has become a social norm social norm یعنی سماج میں ایک عام روٹین بن گیا ہے ڈیجیٹل رائٹنگ کب سے جب سے computer اور internet کا وجود عام ہوا ہے it is not limited to just social networking and facebook status ہاں یہ بات بڑی ہے میں جو کہ اب ہم پندے جارہیں کہ یہ صرف facebook تک یا social status والے تک محدود نہیں رہی digital writing is also used in field of communication education and media media والے education والے communication والے والے سب اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت اگلی لائنس میں ہے the network news program with scrolling information مثلا channels والے media والے scrolling information استعمال کرتے ہیں the long slideshows in class teachers پڑھانے والے اپنی classroom میں slides کا استعمال کرتے ہیں جو کہ پار پوائنٹ پر بنائی جاتی ہے the recording used to write software and sorry the coding used to write software and websites and even this paragraph you are currently reading all fall under the catalog of digital writing اس کے پاتھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی digital drafting ہے کسی software کو develop کرنے کے لیے جو coding کی جاتی ہے وہ بھی digital drafting ہے اب ہم سر اگلی پر پڑھتے ہیں کہ students کے حوالے اس کی کیا اہمیت ہے digital writing has created a new paradigm shift in the areas of learning and understanding from the ever obsolete book learning to the up to the minute speed of internet connections تو up to dates دور میں لا کھڑا کیا ہے یعنی book reading میں کیا تھا کہ جو چیز آپ نے کتاب میں پڑھ وہ سال ہا سال ویسے ہی لکھی رہتی ہے کتاب میں لکھا ہوا بدل نہیں سکتا جب کہ digital میں ایک information اگر آج آپ کے سامنے سکرین پر ہے تو comprehension that greatly differs from the time of our present and the way they learned اس کا فائدہ کیا ہے کہ way of learning and comprehension ہمارا سیکھنے کا طریقہ کا بدل گیا ہے comprehension معاملات کو سمجھنے کا ہمارا انداس بدل گیا ہے اس کی بنا پر بنا the area of the book and newspaper are solely dying out اب newspapers اور book reading کا ترینڈ ختم ہو رہا ہے and in its place یہ شہرز in a new and faster way of learning. Learning کا دیجٹل انداز آج با ہے اس پرگراف کو بعد ہم لاست پرگراف پر آکے اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ اس پرگراف کی احمد جو بی تھی ہم نے سمجھ لی In the light of the above given information about digital writing it is assumed that digital writing is more than just a skill کہا گے کہ اوپر والی تمام تر تفصیلات کے روشنی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ digital writing صرف ایک skill نہیں ہے. Computer on کر کے بیٹھ جانا, MS Word پر کچھ تحریر کرنا, type کرنا صرف یہ نہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے وہ کیا ہے? It is a means of interfacing with ideas and with the world a mode of thinking and expressing in all grades and disciplines یہ تو ایک ذریعہ ہے interfacing with ideas and with world ideas کا سامنا کرنے کا دنیا کا سامنا کرنے کو اپنی ideas کو express کرنے کا ایک ذریعہ ہے سیکنڈ پوائنٹ digital writing can help students develop critical thinking skills and sports learning across all subjects areas دیجٹل رائٹنگ سٹوڈنٹس کی مدد کرتی ہے ان کو کریڈیکل تھنکنگ دیتی ہے ان کی سکلز کو بڑھاتی ہے اور آخر پر کہا گے جی ایڈکیشن ایڈکیٹرز کمیونٹی میمبرز انڈ پولیسی میکرز مست ورک تگیدر تو پروموٹ ٹیکنالوجی ڈیویلپنٹ انڈکیشنل انسٹویشنز تو کرییٹس لرننگ انوائرمنٹ دیٹس سپورٹس ڈیجٹل لیٹریچی کہا گے کہ ایڈکیشنیس تعلیم دینے والوں کو کمیونٹی میمبرز کو پولیسی میکرز کو چاہیے کہ وہ ڈیجٹل سٹائل کو تعلیمی داروں میں انٹریڈیوز کروائیں تو ڈیر سلٹس آپ کا آج کا یہ ٹاپک ہم نے ختم کیا امید ہے کہ میں نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا آسان اردو میں اور مثالیں دے کر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی ڈیجٹل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ